اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے how many tests have been done in human body انسان کے جسم میں کتنے ٹیسٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں ایسے تو لاتادار ٹیسٹ ہیں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو کہ انسان کے جسم میں ہوتے ہیں اور یہ جو ہر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ انسان کے صحت کے مختلف پہلوں کے متعلق ہمیں بتاتا ہے ان ٹیسٹ کی مدد سے ہمیں مختلف قسم کے فیکٹرز کے متعلق پتہ لگ سکتا ہے مختلف عواملز کے متعلق ہمیں پتہ لگ سکتا ہے جیسے کہ مریض کے جسم میں جو بلڈ سل کاؤنٹ ہے وہ کتنی ہے اس کے علاوہ بائیو کیمیکل مارکرز کے متعلق پتاتے ہیں ہارمونز انزائم اور ایسے اور کئی فیکٹرز ہیں جس کے متعلق ہمیں ان ٹیسٹ کی مدد سے پتہ چل سکتا ہے ان ٹیسٹ کو تقسیم کیا گیا ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کچھ کامن جو ٹیسٹ ہیں یا کیٹیگریز ہیں اس میں تو وہ کیٹیگریز کیا ہیں اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جسے شارٹ فارم میں سی بی سی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اس سی بی سی یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ کی مدد سے جو اوورال ہیلتھ ہوتی ہے جسم کی اس کا پتہ ہم لگا سکتے ہیں یہ جان سکتے ہیں کہ مریض کا ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ وائیڈ بلڈ سیل کاؤنٹ اور پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کتنا ہے اس کے علاوہ اوورال جو ہیلتھ ہے انسان کی اس کا مطلق ہمیں پتہ چل سکتا ہے انسان کے جسم میں انیمیا ہے انفیکشن ہے یا کوئی بلڈ ڈیس آرڈر ہے تو اس کے مطلق بھی ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ کے مدد سے ہم جان سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے بلڈ کمیسٹری پینل اس بلڈ کمیسٹری پینل کی مدد سے ہم مختلف کمپوننٹ کے مطلق جان سکتے ہیں جو کہ انسان کے خون میں ہوتے ہیں اور وہ کمپوننٹ جو ہے وہ گلوکوز ہے اس کے علاوہ الیکٹرولائٹس، لیور انزائمز، کیڈنی فنکشن مارکرز اور کولیسٹرول کے لیولز کے مطلق ہم جان سکتے ہیں بلڈ کمیسٹری پینل میں بلڈ کمیسٹری پینل کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو مریض کا جو آرگن فنکشن ہے وہ کیسا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک کام نہیں کر رہا مختلف کنڈیشنز کے مطلق ہمیں بتاتا ہے کہ مریض کو کہیں ڈائیبیٹیس تو نہیں ہے کہیں کوئی لیور کی بیماری تو نہیں ہے یا کوئی کڈنی کی بیماری تو نہیں ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس بلڈ کمیسٹری پینل ہے اس کی مدد سے تیسرے نمبر پر ہے لپٹ پینل اور اس پینل کی مدد سے ہم مخصوص طور پر جان سکتے ہیں کولیسٹرول کے لیولز کے مطلق اور جان سکتے ہیں کہ مریض کے دل کی صحت کیسی ہے یا آنے والے وقت میں مریض کو کوئی کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا خطرہ تو نہیں ہے چوتھے نمبر پر ہے ہیمگلوبین اے ون سی جسے شارٹ فارم میں ایچ بی اے ون سی بھی کہتے ہیں اور اس ٹیسٹ کی مدد سے جو پچھلے دو تین چار مہینے کا جو گلوکوز کا ایوریج ہوتا ہے اس کے مطلق ہم جان سکتے ہیں کہ مریض کے خون میں اس کا ایوریج لیول کتنا ہے اور زیادہ تر اس ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ڈائی بیٹیز کے منیجمنٹ پر پانچوے نمبر پر ہے تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ اور اسے شارٹ فارم میں ٹی ایف ٹیز بھی کہتے ہیں اس ٹیسٹ میں دیکھا جاتا ہے معلوم کیا جاتا ہے ٹی 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 فور اور ٹی ایس ایچ کے لیول کو اور اس کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ تھائرائیڈ کا فنکشن کیسا ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کوئی کہیں تھائرائیڈ ڈیس آرڈر تو نہیں ہے چھتے نمبر پر ہے کواغولیشن ٹیسٹ ان کواغولیشن ٹیسٹ میں ہم لیول جان سکتے ہیں پرو تھرومبین ٹائم کا جسے شارٹ فارم میں پی ٹی ٹی ٹیسٹ کہتے ہیں ایکٹیویٹڈ پارشل تھرومبو پلاسٹین ٹائم جسے شارٹ فارم میں پی ٹی 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 ٹیسٹ کہتے ہیں ان ٹیسٹ کی مدد سے ایک تو ہم کواغولیشن کا جو فنکشن ہے اس کے متعلق جان سکتے ہیں جو کلوٹنگ فیکٹرز کا جو فنکشن ہے اس کے متعلق جان سکتے ہیں اور دوسرا ان مریضوں کی منیٹرنگ کر سکتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی انٹی کواغولینٹ تھیرپی پر انٹی کواغولینٹ میڈکیشن پر ہوتے ہیں ساتھوے نمبر پر ہے ہارمون ٹیسٹ ان ہارمون ٹیسٹ کی مدد سے ہم مختلف ہارمونز کے متعلق جان سکتے ہیں کہ ان کا لیول کتنا ہے جیسے کہ ٹیسٹیسٹیرون، اسٹروجن، روجسٹیرون، کارٹیسول اور اس جیسے اور کئی سارے ہارمونز جس کے مطلق ہم جان سکتے ہیں ان کے لیولز کے مطلق جان سکتے ہیں یہ جان سکتے ہیں کہ کہیں کوئی ہارمونل ایمبیلنس تو نہیں ہے یا ہارمونز سے وابستہ کوئی اور کنڈیشن تو کہیں انسان کے جسم میں موجود نہیں ہے آٹھوے نمبر پر ہے انفیکشیس ڈیزیز ٹیسٹس ان ٹیسٹس کی مدد سے ہم مختلف انفیکشن کے مطلق جیسے کہ ایچ آئی وی، ہیپیٹائٹس، مختلف قسم کے بکٹیریل انفیکشن، مختلف قسم کے وائرل انفیکشن کے مطلق ہم جان سکتے ہیں کہ کہیں انسان کے جسم میں کوئی بکٹیریل یا وائرل بیماری تو نہیں ہے نائند نمبر پر ہے ایلرڈک ٹیسٹس ان ایلرڈک ٹیسٹس کی مدد سے ہم ایلرڈنس کا پتہ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں ایلرڈی ہوتی ہے، ایلرڈک رییکشن ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی مدد سے جو ایلرڈی سے بچنا ہے وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے ایلرڈی کو ہم مینج بھی کر سکتے ہیں دسویں نمبر پر ہے آٹو ایمیون ڈیزیز ٹیسٹ یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس کی مدد سے آٹو ایمیون ڈیزیز کے مطلق ہم جان سکتے ہیں جیسے کہ این اے کا ٹیسٹ ہوتا ہے لپس کے لیے یا آر ایف کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے روماتائیڈ اپتریٹس کے لیے یا اور بھی کافی سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کی مدد سے جو آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں جو آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں اس کے مطلق ہم ان آٹو ایمیون ڈیزیز ٹیسٹ سے جان سکتے ہیں گیاروے نمبر پر ہے ٹیومر مارکرز ٹیسٹس ان ٹیومر مارکرز کی مدد سے ہم مخصوص قسم کے سبسٹینسز کے متعلق جان سکتے ہیں جو کہ کینسر سیلز بناتے ہیں اور اس کی مدد سے جو کینسر کی تشخیص ہے وہ ہو سکتی ہے کینسر کس پیج میں ہے وہ جان سکتے ہیں اور کیسے اس کو منیٹر کیا جائے علاج کے بعد کہ آیا کینسر ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی بڑھ رہا ہے تو منیٹرنگ بھی ہم ان ٹیسٹس ان مارکرز کی مدد سے کر سکتے ہیں باروے نمبر پر ہے جنیٹک ٹیسٹس ان جنیٹک ٹیسٹس کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں کہ کہیں کوئی نیوٹیشن تو نہیں ہے یا پھر ویرییشنز کے متعلق ہم جان سکتے ہیں جو کہ اکثر انہیریٹیٹ کنڈیشنز میں ہوتی ہیں اور ڈیزیز رسک کے متعلق بھی ہم جان سکتے ہیں تیروے نمبر پر ہے بلڈ گیس انالیسز بلڈ گیس انالیسز کی مدد سے ہم لیولز کا پتہ لگا سکتے ہیں اکسیجن کا کاربن ڈائیکسائٹ کا بلڈ پی ایچ کا تو ان کا لیولز بھی ہم جان سکتے ہیں اس کی مدد سے جو بلڈ گیس انالیسز ہے اس کی مدد سے ہم جو مریض کا اسپائریٹری فنکشن ہے وہ بھی جان سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے گا جب مخصوص قسم کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے یا کیے جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مریض سے اس کی ہسٹری پوچھی جاتی ہے جو بیماری ہوتی ہے مریض میں علامات کو دیکھا جاتا ہے یا مریض میں جس بیماری کی تشخیص ہوئی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر پھر مخصوص قسم کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں کرنے کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو فیزیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگر ایک مریض کو ٹیسٹ کے متعلق کہہ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تشخیص کر سکے جو اصل وجہ ہے اس کے متعلق وہ جان سکے یا وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مریض کی صحت کو منیٹر کر سکے دیکھ سکے کہ آیا جو مریض کی صحت ہے وہ کیسے چل رہی ہے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ فکس نمبر کیا ہے ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ کتنے ہوتے ہیں انسان کے جسم میں تو یہ کہنا بڑی مشکل بات ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے ٹیسٹ آ رہے ہیں نئے پینل ڈیولپ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے نئے نئے بیماریاں آ رہی ہیں نئے نئے ٹیسٹ آنا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ ایک بیماری کے متعلق ہمیں بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے اور بھی تو اس لئے کوئی فکس نمبر ٹیسٹس کا نہیں ہے لیکن ہر ایک مریض کیلئے جو ٹیسٹ ہیں وہ مخصوص ہو سکتے ہیں بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لئے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ